دوستو آج ہم آپ کو دنیا کی دس تاریخی جیلوں کے بارے میں حیرت انگیز معلومات پنچا رہے ہیں عام طور پر جیل ایسی جگہ نہیں کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ تاریخی جیلیں ایسی بھی ہیں جن کو پرکشش مقامات کے طور پر لاکھوں سے آدھیکنے آتے ہیں اس لسٹ میں دسویں نمبر پر سینگال کے گوری جزیرے پر واقعہ غلاموں کا گھر ہاؤس آف سیلیبز اٹھارہ سو اٹھالیس تک افریقی غلاموں کو افریقہ بیجنے سے پہلے رکھنے کے لیے جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا داکار شہر میں واقعہ یہ غلاموں کا گھر اب ایک مشہور میوزیم کے طور پر جانا جاتا ہے اور لاکھوں سے ہر سال اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں نومے نمبر پر گھانا میں واقعہ المینہ کیسل کو پرتگالیوں نے اٹھارہ سو بیاسی میں تجارتی بستی کے طور پر استعمال کیا لیکن بعد میں یہ بحرے و کانوس کے غلاموں کی تجارت کے راستے پر ایک اہم پڑاؤ بن گیا یعنی یہ غلاموں کے لیے ایک قید خانہ تھا جو فروخت ہونے کے منتظر ہوتے ڈچ نے سولہ سو سو سینتیس میں المینہ کیسل پر قبضہ کر لیا اور اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا آج یہ قیلہ ایک مشہور تاریخی مقام اور یونیسکو کے عالمی سکارتی ورسے میں شامل ہے آٹھویں نمبر پر ویتنام کے شہر ہنوئی میں واقعہ ہوا لوا جیل فرانس نے انیس سنی شدی کے آخر میں سیاسی نویت کے ویتنامی قیدیوں کو رکھنے کے لیے بنائی تھی بعد میں ویتنام کی جنگ کے دوران شمالی ویتنامی فوج نے اس جیل کو امریکی جنگی قیدیوں کو رکھنے کے لیے استعمال کیا اور تنتیہ طور پر اس جیل کا نام ہنوئی فیلٹن رکھا جیل کا بہتر حصہ انیس سو نوے کی دہائی میں گر گیا تھا لیکن ایک حصہ جو باقی رہ گیا اب ایک میوزیم کے طور پر کام کر رہا ہے ساتھویں نمبر پر ارسٹیلیا کے جزیرہ نمات تسمان پر واقعہ پورٹ آرثر نے اٹھارہ سو تیتری سے اٹھارہ سو ستتر تک برطانوی سلطنٹ کے لیے ایک مجرم کلونی کے طور پر کام کیا آج یہ یونیسکو کے عالمی سکافتی دھرسے میں شامل اوپن ائر میوزیم کے طور پر سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے چھٹے نمبر پر فرانس کی ڈیولز آئس لینڈ ایسی جیل تھی جو اٹھارہ سو پاون میں قیم کی گئی تھی انیس سو ترپن تک نپولیوم بوناپارٹ کی حکومت میں جیل کو فرانسیسی قیدیوں کی جلاوطنی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور یہاں سے فرار کو ناممکن جانا جاتا تھا پانچ میں نمبر پر جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے سالوں پر واقعہ ایک چھوٹا روبن جزیرہ ہے جو جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے دور میں جیل کے طور پر کام کرتا تھا اسی جیل میں سابق صدر نینسل منڈیلا کو اٹھارہ سال قید کیا گیا تھا جو کہ کل ستائیس سال تک قید رہے تھے یہ جزیرہ یونیسکو کا عالمی سکافتی ورسہ اور افریقی پینگونز کی ایک بڑی کلونی کے لیے افضاش نسل کا ایک اہم علاقہ ہے چوتھے نمبر پر آئی لینڈ میں ستارہ سو چھانوے میں بنایا گیا ایک جیل ہے جسے انیس سو چوبیس تک جیل کے طور پر استعمال کیا گیا اس جیل میں مردوں عورتوں اور بچوں کو ایک ہی جگہ پر قید کر کے رکھا جاتا تھا انیس سو سولہ کے ایسٹر رائزنگ کے رہنماؤں سمیت بہت سے آئرش انقلابیوں کو اس جیل میں قید اور فانسی دی گئی آج ڈبلن کی بندرامے زمانہ جیل آئرش طریقہ ایک بہترین میوزیم ہے تیسرے نمبر پر فرانس کے شہر مارسیل سے ایک میل کے فال سے پرج دیرے پر واقعہ کلاج جو ستاروی صدی کے وسط میں جیل بن گیا تھا ہزاروں سیاسی اور مذہبی قیدیوں کو اس بندرامے زمانہ جیل میں رکھا گیا مارسیل سے ہزاروں سیاہ کشتی قدریہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں دوسرے نمبر پار انگلینڈ میں واقعہ ٹاور آف لندر دریائے ٹیمز کے شمالی کنارے پر واقعہ ایک قلعہ ہے ٹاور آف لندن نے گیارہ سو سے انیس سو باون تک جیل کے طور پر کام کیا سابقا جیل اب یونیسکو کے عالمی سکافتی ورسے میں شامل ہے اور اکثر اس کا ذکر انگلینڈ کے سب سے خوفناک امارت کے طور پر کیا جاتا ہے پہلے نمبر پار واقعہ الکار ٹراز جزیرہ کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو کے فیشر مین وارف کے سامنے مغربی ریاستہ اے متحدہ امریکہ میں پہلے لائٹ ہو اس تھا اور انیس سو چوتیس میں اسے جیل میں بدل دیا گیا اور یہ انیس سو تریسر تک جیل کے طور پر الفاظ رہی یہ جیل آل کیپ گون جیسے مشہور قیدیوں کا مسکن تھی چھتیس قیدیوں نے چٹانی جزیرے سے فرار کی کوشش کی جن میں سے زیادہ تر پکڑے گئے گولی مار کر مار دئیے گئے یا پانی میں ڈوب گئے آج آپ کشتی پر جزیرے کی سہر اور بدنامے زمانہ جیل کا دورہ کر سکتے ہیں کشتی کے سفر میں آپ سان فرانسسکو کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اور لائک تو بنتا ہے